اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر آلہ حضرت کا ایک شیر ہے اس کے اوپر وہابی حضرات بہت زیادہ اعتراض کرتے اور وہ شیر بھیجنے والے نے اس شیر کو کچھ اس طرح بھیجا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھو سلام اصل میں یہ مصرہ اس طرح نہیں ہے عزت بعد ذلت نہیں ہے بے کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ بے کے اوپر پیش ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھو سلام اب اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کیونکہ کچھ اعتراض کرنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنی حضرات ہی کی بعض کتابوں میں جب اس شیر کی تشریح بیان کی گئی ہے تو بے کے اوپر زبر لگایا گیا ہے پیشنگ لگایا گیا ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے تو بہرحال وہابیوں کی طرف سے جو اعتراض ہے وہ بغض اعلی حضرت میں ہے جب بغض آ جائے تو عقلیں چھن جاتی ہیں اور پھر ایسی ایسی انٹرپریٹیشنز اس جاہلانہ اعتراضات ہوتے ہیں اس شیر کو لے کر کے انفورچنیٹلی بہرحال ہم اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے اچھا یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں کچھ عجیب سی باتیں لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رزا خان بریلوی کا یہ شیر ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام شیر کے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جو عزت اللہ نے حضور کو ذلت ملنے کے بعد دی اس پر لاکھوں سلام استغفراللہ العظیم اور کہتے ہیں آگے اس پر لکھا ہے کہ اس پر لاکھوں سلام یعنی نبی پاک پر ایک وقت وہ بھی گزرا کہ آپ ذلت کے مقام پر فائز تھے بعد ازان اللہ نے عزت سے نوازا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم تو دستو گریبان کتاب کے پیجز نائنٹی ٹو نائنٹی تھری ہنڈرڈن تھرٹی ٹو فورٹی سیون پر اس طرح کی باتیں عالی حضرت کی طرف منصوب کی گئی ہیں اب دیکھیں یہ کتاب میں تقریباً چار جگہ پر یہ بہتان بار بار دورائے گیا ہے مکمل شیر کچھ یوں ہے کہ کسرت بعد قلت پہ اکثر درود عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام حدائق بخشش حصہ نمبر دوم پیج نمبر تھرٹی سکس اب یہ مولوی صاحب نے اس شیر کو انتہائی باطل معنی پر محمول کیا ہے دراصل اس شیر میں لفظ بعد ہے زبر کے ساتھ بعد نہیں ہے بلکہ پیش کے ساتھ بعد ہے تو مطلب ہوگا ذلت سے دور بالفرض اگر اس لفظ بعد کو زبر کے ساتھ بعد بھی پڑھا جائے تو ہرگز وہ ماملہ نہیں ہوگا جو ماملہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کیونکہ اس سے پچھلے مصرے میں قلت و قصرت کا ذکر ہے جس سے مراد اہل عرب ہے تو اس شیر کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے مسلمانوں کا گروہ کم تھا پھر کثیر ہو گیا اور اسلام سے پہلے اہل عرب زلت و گمراہی میں تھے تو اس لیے قصرت بعد قلت پہ اکثر درود یعنی کہ پہلے مسلمانوں کا گروہ کم تھا اور کافر جو ہے وہ زیادہ تھے گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کا گروہ کم تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے گروہ کو قصرت عطا فرما دی اور اسلام سے پہلے اہل عرب جو ہے وہ گمراہی میں تھے تو اس کو پھر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ عجدت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام یعنی پہلے ذلت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے بعد میں اللہ نے عزت جو ہے اس سے نوازا تو اس کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں اور اس بات پہ لاکھوں سلام تو یہ شیر جو ہے یہ اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر کی عزت و بلندی اور قصرت جو عطا فرمائی ہے تو یہ شیر بخاری شریف کی ایک روایت کی اکاسی کرتا ہے صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں ایک حدیث آتی ہے کہ اے گروہ عرب تم زلت اور گمراہی کی جس حالت میں تھے وہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں نجات تلائی تو یہ خوارجی سوچ رکھنے والے یہ صاحب نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں اور یہ اس طرح بارال یہ پیش کے ساتھ ہے زبر کے ساتھ نہیں ہے اچھا کئی شروحات ہیں اس شیر کی مثال کے طور پہ مفتی غلام حسن قادری لاہوری کی ایک شرح موجود ہے پھر مولوی نعیم اللہ خان قادری کی ایک شرح موجود ہے مفتی محمد خان قادری کی اس شرح موجود ہے اور صوفی امام الدین کی تو ان سب نے جو ہے اس کی تشریحات بیان نہیں ہیں لیکن دستو گریبان کے پیج نائنٹی ٹو پر یہ الزام بھی ہے یا یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ ان تمام حضرات نے جن کے میں نے بھی آپ سے نام ذکر کیے انہوں نے زبر کے ساتھ بعد لکھا ہے تو اس کا جواب پھر علماء نے یہ دیا ہے کہ اگر لفظ بعد زبر کے ساتھ ہی لیا جائے تو بھی اس کا مطلب وہی نہیں ہے جو آپ نے اپنی کتابوں میں اس کی تشریح بیان کی ہے بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہے جو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ کسرت تھی پہلے جہالت کی اور قلت تھی مسلمانوں کی پھر اللہ نے کسرت مسلمانوں کو عطا کی گمراہی کے اندھیروں سے مسلمانوں کو مطلب لوگوں کو نکال کے اسلام جو ہے اس کی نور عطا فرمایا تو بارال یہ وہ تشریح ہے وہ نہیں ہے جو یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور جہاں تک مولانا نائم اللہ خان قادری کی تعلق ہے تو وہ اس شیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی ذات بابرکات کہ طفیل مسلمانوں کی قلت کو کسرت میں تبدیل کر دیا وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے حتیٰ کہ مسلمانوں کو حجرت کے بعد استقامت اور غلبہ عطا فرمایا مسلمانوں کو فتوحات کے بعد فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور چار سو مسلمانوں اور اسلام کو عزت و غلبہ حاصل ہوا اور کفر و شرق کی ذلت سے اسلام اور توحید کی عزت بلند ہوئی شرح سلام رضا صفحہ نمبر ففٹی ایٹ ففٹی نائن تو بارحال انفورچنیٹلی ہمارے پاس معاشرے میں کچھ ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو خارجی سوچ کے وہابی سوچ کے ایلیمنٹس ہیں جو عالی حضرت کے اوپر بہتان بانتے ہیں اگر یہ بہتان نہ بانتے اور آپ کی طرف سے سوال نہ آتا تو ہمیں اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی کچھ لوگ کی اعتراض بھی کامنٹ میں آکے کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو کیوں اٹھایا یہ سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں میں نے تو آپ کو صرف جواب دیا ہے اور جواب دینا بنتا بھی ہے کیونکہ جب تم کسی پر غلط بات کا بہتان لگاؤ گے تو ضروری ہے جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہتان ہے تو وہ ان کی طرف سے جواب دیں گے سمپل از ایٹ اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمایا ہم ان چکروں میں کیوں پڑے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آلہ حضرت کے اوپر ایک ایسی بات کی جائے جو آلہ حضرت نے نہیں کی ہو یا ان کے دامن میں کوئی ایسی چیز ڈالی جائے ان کی طرف کوئی ایسی چیز منصوب کی جائے جو ان کا جو پوری زندگی کی ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں does it really make sense to anybody کہ ان کی ساری زندگی کی محنتیں کاوشیں حب نبی حب اہل بیت حب صحابہ اور پھر وہ اس قسم کا معاملہ اپنے اشار میں کریں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم لوگوں کی جب اقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ بغض دلوں میں جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھیں اور یہ ایک خارجی سوچ ہے یہ ایک وہابی سوچ ہے جو ہندو پاک میں اب سے کوئی دو سو سال قریب آئی تھی پہلے اس سے پہلے جہاں کے سارے لوگ سنی ہیں اور وہابیوں کے اپنی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ سنی ہی تھے اور وہ انہی باتوں پر کاربند تھے ان وہابیوں کے آنے سے پہلے سلف السالحین سے معاملہ جو چلا آ رہا تھا لیکن اینیوے اس پر ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں ہم نے آپ کو وہابیوں کی اندو پاک میں تاریخ پر ایک بڑے طویل دروستی ہیں آپ کو تاکہ آپ کے بات پاس یہ بات سامنے واضح ہو جائے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ کس نے رکھا اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے اور پھر ان کے آنے کے بعد پھر ٹوٹ پھوٹ کا جو معاملہ شروع ہوا تو سنی جہاں ایک تھے وہ کئی گروہوں میں تقسیم ہوتے رہے کوئی اہل حدیث بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا کوئی جو ہے بعد میں پھر یہ غامدی غامدیت آگئی اور پھر یہ آپ یہ انجینئر مرزا یہ سارے اسی کے فرائگمنٹس ہیں اس لیے آپ دیکھیں یہ لوگ اکثر انہی کی کتابیں کوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور انہی کو اپنے اساتذہ مانتے ہیں وہابیوں کو اینی وے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ